السلام علیکم تیہار کا دیاؤ دنیا دی جسے مرضی تیسے بیٹھے دیو پروگرام تیسے دیکھتے ہو سانا رابطہ کرو آج ٹیلی فون کا لیندی بڑی ضرورت ہے تیسے اندی آج یہ ساندہ ایک ساڑھے ہزارے دا ایک بہت بڑا نا بہت لیجنڈ آدھاکار بہت لیجنڈ فنکار اور بہت پیارا فنکار اور بہت زبردست انسان جناب عرشد عباسی صاحب اس دنیا فانی تو چلے گئن انہوں دی کل انہوں دی شامی انہوں دی ڈیتھ ہوئی ہے تیسے ٹائی بجے انہوں دا جنازہ ہے تیسے یقین کرو کہ انہوں نے بیٹھے دیو یادان ساری جسے میں یادانیاں تے کچھ عجیب جی یہ کیفیت ہون دی جلناتے سارے ہیں لیکن جدو تیسے انہوں نے اپنا پیارا اور اتنا ایک اچھا انسان تیسے انہوں نے شفقت پیار محبت اور اسے انہوں نے انہوں نے سکھ ہے جی اسے انہوں نے استاد دن آج جو اس دنیا تو چلے گئے تیسے اجدہ جڑا پروگرام میں سپیشل عرشد عباسی صاحب اسے اٹریبیوٹ ہے تے تیسے بھی دیکھو اور اپنی ٹیلی فون دی رائے ضرور آسان دےو نال اصانے کچھ آرٹسٹو سن جڑے انہوں نے مطالق گل کرسن آہ انہوں نے رابطے بیچاسی ہو سامنا نال ٹیلی فون دے گل ہو سی تے جی نوشن جی بلکل دسا سٹارٹ کے دا ایک افسوسناک خبر نال اور ہزارے دی جس طرح سی گل کرنے ہیں تے بہت کٹ لوگوں جنا اس فیلڈ بے چیکٹنگ دی فیلڈ بے نا کمائے ہیں اور عرشد عباسی صاحب انہوں نے چو ایک ان اور انہوں نے مطلب سٹرگل بہت زیادہ کیتی جس طرح اسی انہوں نے دے حوالے نال جڑے پیکجز تو سا دس ساں اس پے چونا اپنی لائف دے حوالے نال کافی سارا کوئی شیئر کیتے دا سنال تے انہوں نے زبانی نہیں سنسا لیکن کیونکہ میرا تعلق اپٹ آباد نالے اور کافی میرا انہوں نے جڑے ایک دلی ایک لگاؤے کہ مطلب ایک بہنسیت استاد اور اسنے سینئر انہوں نے چاہے کسی بھی حوالے نال گائیڈ لائن نوے وہ ضرور دیندے اندے اور بہت اچھے انسان مطلب ہاری کی نال انہوں نے جڑی آخو دعا سلام بہت اچھی ہے اور حلقہ اباب انہوں نے بہت ہی وسیع ہے چاہے اگر اسی اپٹ آباد دی گال کرنا پشاور دی گال کرنا کیونکہ اگر ایکٹنگ دے حوالے نال انہوں نے جڑے کم تو آغاز کیتے ہیں سٹیج ڈراماز بھی انہوں نے کافی سارے کیتے ہیں اپٹ آباد تو اور اس تو علاوہ پشاور پیتے بھی تو انہوں نے کافی سارے سیریل اس تو علاوہ بھی کافی سارے نیچی چینلز ہیں جنہوں نے اپنے فاندہ لوہا منوایا ہے لیکن جڑی گال اگر کرنا ہن کو زبان دے حوالے نال ہن کو زبان بھی چنہ پی ٹی وی تو بہت زیادہ کام کیتے ہیں اور ایک پچان ملی ہن کو آبی کہ ہزارے دے لوگان دی بلکل ڈیمانڈ ہی کہ بھئی آساندہ بھی کوئی اصدی زبان بھی جڑا ہے کوئی ڈراماز یا اس طرح دا ہوئے بقاعدہ اپٹ آباد تو اس ٹائم بیچ سفر کرنا اور اتنی ساری مشکلات تو گزر کے اتھے جلنا اور کام کرنا اور نوشن سب تو اڑی گال فند بیتاج بادشاہ ہے پرائیڈ آف پرفارمس ہے اور دوہزار بار ہیں جدو کیٹو ٹیلیویین اپٹ آباد سینٹر کھولیا سب تو زیادہ ساڑے آرٹس تھے سارے خوش ہیں لیکن وہاید آدمی جنہا ساں ویلکم کیتا آئے پھر قاضی صاحب ہاں فون کرنا نہ کرنا کتے ہو میں آنا یا تو پھر دعوت دین دے بڑی یادہ انہوں نے نال اور کیٹو ٹیلیوین انہوں نے بے بہاجری محبت ہے محبت ہے وہ آسان کدھے نہیں پولکتی اور اتنے خوش ہے نا بس ماہ اس طرح لگ دا ہے کہ ماں انہوں کی درے جلنے دی ضرورت نہیں پہنی میں وہی گل کرنیاں کہ مطلب اپٹ آباد تو نکل کے انہوں نے کام کرنا پہندا ہے اور جلے کیٹو چینل اتھے قدم رکھا ہے انہوں نے بہت زیادہ خوشیدہ اظہار ہوئی اسی وجہ تو کیتا ہے کہ کار دے اندر جڑا ہے اساں چینل مل گیا ہے خیر جی کولر ایسا نال موجود انہوں نے اسلام علیکم جی ہرکے دیا ہو جی شبیر صاحب میں خبر ارتوزہ کلسوڑی ہے بہت افسوس ہویا اباسی صاحب میں میرے بڑے پرانے تعلقات ہیں جلال بابا کی ٹوریوں میں بہت زیادہ پروگرام ہونے کیتے ہیں اسی کے انہوں نے پروگرام بھی شریک ہو دیا ہے اباسی صاحب بہت الگ اس کے علاقہ کو اکمانے نہیں لگا اور وہی گریس پول انسان ہے وہ اخلاق والے اور امدہ کردگی جانے ہیں بیا سب سو سویا اللہ انہوں نے جنت بھی آنا بقام دیا آمین انہوں نے خانہ و سبر جبیل عطا فرماوا اور انہوں نے باقی لوکوں بھی انہوں نے نقش قدم دا چلنہ ہی توفیر دیا آمین 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 بڑے محبت الگ انسان ہے جی جس نال بھی مل دے بڑی پرانی ایسا ہم ہونے جلال بابا کی ٹوریوں پروگرام کردے انہوں نے کے ٹو ٹی وی دمات رجائے بلکل او شروع انہوں نے بڑے محبت والے اتسان ہے مطلب وہ مزے دی گالے جس نال بھی مل دے اس طرح نہیں لگ دے یہ رہے کوئی نوے ملیں یا پہلی دفعہ ملیں اس طرح لگ دے جی انہوں نے اپنے فیملی دے بند دیں بلکل صحیح ہے بس دعا کرو جی انہوں نے آج دا سانا سارا پروگرام ہونے ہی ہستے ہوئے توسی بھی انہوں نے آج دا دعا کرو اسی بھی کر سانا آج دا پروگرام خصوصی انہوں نے آج دے اٹریبیوٹ ہے توسی بھی دیکھو توسی بھی دیکھو بہت شکریہ قرآنی صاحب بہت شکریہ اگلے والے انشاءاللہ پھر توسانا گفت پوسی دوسری گلے نوشن کے ساڑا پروگرام روٹین دے مطابق جلسے لے کچھ چیزیں دے کمی ہیں لیکن جلی پہلی جلی ساڑی پہچان پروگرام دے سوڑا دیس ہزارا آج دا جڑا سانا خوبصورت پیکج ہے وہ خانس پورا ایوبیت ہے پیکج دیکھنے اس دو بعد اسی عرشد عباس صاحب جلے باقی پروگرام میں جاری رہ سی پھر توسانا ہرک دے واقسانا تسی پیکج دیکھ رہے ہو بہت خوبصورت چاہا خانس پور ایوبیہ دا بکل جی ایوبیہ دے نائیں تو کافی سارے لوگ جڑے ہیں چاہے ہو اپتے بات دے اندر ہیں چاہے دور دراز شہرانالونہ دا تعلق ہے لیکن جدو بھی انہ دا موڈ بند ہے کرے سیر تفریدہ تے ضرور مری یوبیہ انہ جائیاں تو ہو کے جلدیں اور جس طرح ہوتے دسے گئے خوبصورتی اور جڑی چیر لیفٹ ہے بلکل جی کافی مطلب ہوتے جڑا ہے جڑے سیر و سیہات دے حوالے نال کم کیتا گئے اور صرف ہوئی مسئلے مسائل ہیں جی رامان دے تے مطلب اگر تسی آنا چاندے ہو تے ضرور تسی ویزٹ کا رکھتے ہو روڈ جڑے ہیں وہ ہے تے ہیں موجود ہیں لیکن تھوڑا بہت لوگ نے نوشن ایک چیز تے خیال نہیں رکھتے موڑا میں چور تیز ہونے ریکویشٹ تے ہوئے گی جدو موڑا ہوئے موڑ تے خدا دا واسطہ نے تھوڑا جا آسطا موڑ کٹا کرو ذرا سلو جو لے کرو ادھر بھی گڑی آ رہے ہیں دی اور تو ساں این ہی پتا ہوں دا خاص کرنا ہمیں لوگ کیا کہ گہرائی یہ ٹاکیٹ کے ہوئے کافی سرے ہاتھ سال جڑا ہے ہاتھ ساتھ ہوندے ہیں اسی وجہ تو کہ ایک تے کچھ آئی ڈیا نہیں ہوندہ کہ جی تو ساں اتھر ڈرائیو کس طرح کرو تھوڑا جب پہلے گائیڈ لائن چاکھنے کرو جدو بھی تیسی پکنک آستے نکل دے ہو خاص کر پہاڑی جڑا ایریا ہوندہ ہے سلسلہ ہوندہ ہے اُتھے کہتے تیسی پکنک تا پروگرام بڑھاندے ہو تے تھوڑا جو اس تے حوالے نا معلومات ہونیاں چاہیے دیا ہم دوستہ اور خاص کر جلے برف باری کیونکہ سیزن سٹارٹ ہونے 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 ہون تے زیادہ رشت جڑا ہے مری یوبیا نتیا گلی ادھر سردیاں بھی زیادہ جڑا ہے لوگ آنا پسند کردیں اُو صرف اور صرف برف باری دیکھنے ہیں تے بلکل جی ایک خوبصورتی دا ایک حصہ ہے اور ہر سال جڑی برف باری ہوندیوں سے دیکھنے ہیں لوگ بڑے دور دورو دورو آنے ہیں تے بلکل سہر سے پاتے بھی کرو لیکن بہت اعتیاد نال کیونکہ جلدے تے تیسی خوشی منانے ہیں خوشی آستے جلدے ہو لیکن یہ نووے نا کہ خدا نہ خاص تھا کوئی غم دا سامنا دوسا کرنا پہوے تے تھوڑا جائے نا جی زندہ بھی خیار رہا ہے غمہ تو سارے ہم بچاوے جی اور غم جڑیانا آتے جلدہ ہے لیکن انسا پھر برداشت کرنا کسی کسی تک کام ہے اللہ تعالی اعتیاد کرو غمہ تو بھی بچ سو تے زندگی جلی خوشکوار گزر سی تے انہا سی عرشد ابازی صاحب دی فنی زندگی تے آساں انہا بے بہار ڈرامی کیتے نوشن اردو ان کو پشتو دے بھی کیتے بلکل پوٹوہاری بھی انہا کیتے خیبر ٹی وی تے بھی انہا کو دو ترین سال پہلے پشتو دراما کیتا ہے برحال اسا انہا نے ایک چھوٹا جائے اردو ڈرامی در کلپ چاہے جیسے انہا دی خوبصورت پروفارمے سے ایک چھوٹی جی پروفارمے سے آؤ اسی پہلے اپنے آؤ اسی بھی دیکھ کے ناتے ساڑھے ناظر جی خوبصورت یادہ اور جڑی انہا دی ماشاءاللہ عدکاری ہے ایکسپریشن ہیں اور جڑی دائیگی ہے اس بھی تو کمال رکھتے اور ایک چھوٹا جا کلپ پہ انہا نے ایکٹنگ دے حوالے نال جڑا آسان چاہے کہ تو سنالل شیئر کریں تے جی شبیر میں کیا آکھ سو نوشین انہا نے پروفارمیس آواز اچھا فن دے اور بے تاج باچھا ہے اور مزیدی گالے کے انہا بہت سارے نوے آرٹسٹاں انہا ٹرین بھی کیتا جڑے بھی انہا کام کردے ہیں باقیدہ انہا فوٹ ورک سے کھان دے ڈیلیوری سے کھان دے اچھا ایکسپریشن سے کھان دے کہ ایتھے تو اس طرح بولنا ہے اس طرح ایتھے مطلب ایک ایسی شخصیت نا ایک اکیڈیمی دی صورت نہیں جیسے میں انہا سین دیکھنا یقین کرو کہ رونا آگیا ہے جیسے میں انہا آگیا ہے تمہاری جو یادیں ہیں وہ میرے سینے کے قبر میں دفن ہو چکی ہیں تو آج وہ واقعی دفن ہو گئے نوشین اور بلکل ایک طویل علالت انہا جڑا ہے کٹی بیماری کٹی ہے نہیں لیکن علالت تھی کٹی لیکن اس تا مقابلہ کیتا ہے انہا فالو جو ہے بلکل طویل میں ایسی ایستی ہے کہ کافی ٹائم تو بلکل چھوٹی تو تقریباً دس پندہ دن پہلے میں انہا اپٹر بات دیکھا ہے ملے ہیں بڑے ہیں اشاش بشاش اور اس ٹائم بیو پہنچتے ہیں ہر جگہ پہنچتے ہیں بلکل اور جس طرح تو سا ذکر کیتا ہے کہ انہاں دے جڑے ساتھی ہیں جڑے انہاں دے کولیگ ہیں نال دے انہاں دے حوالے نال جڑا ہے قاضی زبیر صاحب نا میری گل ہوئی تے انہاں کل گل ہی نہیں ہوندی جی او میرے خیال بے چسی انہاں بھی انہاں گل کرسا ہاں پیلی فون تے کرسا چھا کالتے آئیں آگیں جی اسلام علیکم قاضی صاحب ہلاو اسلام علیکم اسلام علیکم قاضی صاحب والیکم اسلام سر آج دے جڑا پروگرام ایک قاضی صاحب مطلب میرے کل تے وہ الفاظ انہیں ان کے میں کس طرح گل کریں کہ عرشد عباسی صاحب آسان کو لوگ بچھڑ گیں تو سنتے مطلب چالی پنجاز سال نال کام کیتا ہے کیا آخنا چاہتا ہونے دے باریس صاحب بس ہی گل اس رنگ یہ ہے کہ بڑا مشکل جا سلسلہ ہے ساری زنگی کا تھی گزری چالی پر ایٹالی سال جی اور بڑے شفیق بڑے کمال دے انسان اور بڑے خوددار اور بڑا کمال آرٹسٹ جی خصوصی طورت آزارے دا تک کہ پیکے دا بہت بڑا نا آج سارے کو لوگ جناہ بیلی جدا ہو گیا ہے جی اور انہاں ساری زنگی اپنا فن بھی بڑی خدمت کیتی ہے ایک میرے زیان میں چی گل پیان گیا ہے میرے دلش بھی آگیا ہے جی ضرور مرموخ ڈال میں گل کر سا زرور کہ انہاں نے انہاں ڈیزر بکر دیا ہے پرائیڈ وپرفانے سوچے دو چار سال تو پہلے انہاں نے کوشش بھی کی تھی ہے جی لیکن انہاں نے دیکھو جی زنگی ختم ہوگی ہے لیکن انہاں نے اعتراف فن اچھاں انہاں نے پی او پی نہیں ملایا اور لیکن چلو انہاں پھن زندہ ہے کہ سارے دل ہے وہ زیان میں مطلع پر زہین مجھے بلکل اس ساڑا بہت بڑا سیٹ بیک ہے اس ہنو ہی پتا ہے فنکاروں ہی پتا ہے جتنا زارے دے جتنے پودے لگے انہیں فنو اور فنکار دے یہ عرشہ دبائی صاحب بھی مرون ہے منت میں اور انہیں بڑا ٹیلنٹ دیتا ہے ٹی وی نوں اور ٹیویٹ پروڈکشن نوں کازی صاحب اس ٹیم تے ساہے دیکھو اساڑے اپٹ آباد ہزارے بھی دو ہی نہ آئے جی بڑے ایک عرشہ دبائی صاحب دوسرا کازی زبہر ہے نہیں جی میں آتے کسی قابل نہیں 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 جار تحسن دی جڑی فنی خدمات نے وہ بھی کسی کو لکاٹنی نے اور تحسن یارشہ دبائی صاحب جڑی فن دی خدمت کی تھی ہزارے بیچ اور پورے پاکستان ہے جڑا تحسن اپنے فنی خدمات دستین لوگ تحسنال پیار کردیں سر ایسی تحسن شاگرد ہیں ایسی تحسنال پیار کردیں اللہ تعالیٰ اسلامت رکھے اللہ تعالیٰ اسلامت رکھے بس آج عبائی صاحب کلہ کر گئے انسانوں کلہ کر گئے انسانوں اور بڑی ذمہ داریاں جڑی ہیں چھوڑ دی گئے ساڑے گلے پاگیاں میں جی جس طرح تو سب پہلے آخے کہ جی انہاں جڑی خدمات ہیں جڑا انہاں کام کیتے ہیں وہ ویشہ دلہ بھی زندہ رہ سی انہاں دی یادہ دی صورت بھی جڑا ہے وہ تو سنال نال رہ سی یہ دسو کہ عرشد عباسی صاحب دا جتے ناند ہے ہزارے دا جتے ناند ہے عرشد عباسی صاحب اپنی ہن کو زبان آستے اور ہن کو کلچر آستے کے احساس رکھتے کے محسوس کر دے اور اس حوالے نہ لونے دا جڑا کام کا آجائے اس نے ہزارے دے لوگاں تھوڑا جہا دسو اچھا گل سوڑا سنال نیے کہ عرشد بھائی جی جی ڈرامی نے ان کو دے اور ان کو دے ان کی خدمات جی جی وہ رائٹر بھائی بسعود صاحب ان اللہ بخشے انہوں نے سکیپٹنگ دے بارے دستا کے ساتھ ہی زبان جڑی ہے اس طرح بھی پہچانا ہونے چاہیے اور انہوں نے بڑی کوشش ہے اردو دل خیار انہوں نے بڑے کیتے ہیں ان کو سٹیج انہوں نے بڑے کیتا ہے انہوں نے بڑی سرپرستی کیتا ہے اللہ انہوں نے جان آچھا کرے محبت ہے جی اور یقین کرو کہ میری مری جی ارشد عباسی صاحب بستے سی میں انہوں نے ہی کہنا سا ہوں کہ بھائی صاحب تسیح مزید آکر نکل جاندے ابتباہ تو انہوں نے تسیح بہت بڑے آرٹس بننے پاکستان دے بلکل 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 لیکن کچھ مجبوری ہوں نے انسان دے انہوں نے اپنا ہی پتہ ہوں دے بلکل 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 بس بیمار ہوں انہوں نے بس اپنے اللہ کو چلے گئے انہوں نے دعا ہے کہ اللہ انہوں نے اگلی جہان اچھا کرے آمین اور انہوں نے اگلی منازل آسان کرے ربیہ رول دا مہینہ جمعہ 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 دی رات ہے اس تو بڑا کریڈٹ کے ہو سکتا ہے بے شک بے شک اور اللہ انہوں نے بلکل اپنے جوار رحمت پر جگہ تا فرمایتے ہیں اللہ تو ساں بھی خوش رکھے قاضی صاحب بہت شکریہ بہت مہربانی اللہ صاحب خوش رکھے قاضی صاحب دے الفاظ دے جی بلکل اور چالیس پچاس سال دا ساتھ جڑے بہت بڑا عرصہ ہوند ہے اور زندگی دے نشیب و فراز اکٹھے دیکھنا اے بھی خوش قسمتی ہوندی ہے کہ اے جڑا سنگ رہے ہیں چالی پنجاس سال انہوں نے دا رہے ہیں اور ایک اور جڑا خوبصورت شخصیت دا انہوں نے ذکر کیتا جڑے آج آسا میں موجود نہیں وہی تنولی صاحب انہوں نے بھی پچھلے مہینے جڑا ہے انہوں نے انتقال ہویا ویسا تو چلے گے دور اور انہوں نے بھی کافی ساری جڑی ہیں خدمات ہیں اور جس طرح انہوں نے گال کیتی ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی دعا سلام ہو دی اور میں جدو سنگنگ دا تھوڑا بوت ہوندہ ہے کہ میں شوک رکھنی ہے اور میں بقاعدہ آڈیٹوریوم جو ان کے کلاسز ٹین کرنی ہونی ہونی ہے تو اس میں اچھے وعید صاحب ہوندے ارشد باسی صاحب بیکے دے ہوندے اور ارشد باسی صاحب دا شوک ہوندہ ہے انہوں نے سنگنگ نال بڑی ایک لگاؤیا اور وہ کوشش کر دے ہوندے کہ جی اس کلاس دے دوران ہرمونیم چاکے دا پھر وہ اپنے پرانے گیت جڑے ہیں وہ گان دے ہوندے اور دان نال مائیے ٹپے اس سارا کو جو اپنا اس طرح شوک جڑا ہوندے ہیں اچھے نوشین اپنا عباسی صاحب اپنی جو شو بیز دے دنیا ہے انہوں کو تھوڑا جگ گلہ ہے اور او گلہ ایک دن انہا کیٹو ٹیلوین تے دس ہے تے میں چانا کہ یاسر زیب بیٹھے دن اور نعیم بھائی بیٹھے دن کہ انہا دا او شو بیز دے متعلق انہا کچھ الفاظ کے آو ذرا سی بھی سننے تے توسی بھی سنن اے میرے چھو بیز دے لوگ جلے جلے سننے یا ناظرین یا عاظرین خفر نہ ہو ناراض نہ ہو میری عمر بھی یہ جی ہوگی اگر میں دل آفتہ سچیاں سچیاں گلنگ کرنا ساڑی پیل جلی ہے اگر اتنی وفادار بھی جلے بے وفادار بھی جس لئے ابھی میرے جو عبریج و جلے یا بیمار و جلے پہلے ہم پیالا ہم نوالا ہوں دے ایک جگہ بینے ایک جگہ کھاندے پی لیں جس لئے جا کوئی عجلے بیمار جا عبریج عجلے آخرین یا رو سب چھوڑو کوئی صحت ماندہ نہیں بھلاو سب کاری پیالا ہوں دے جس لئے چھوڑ دے جی اے انہاں دا گلا ہے نوشین بلکل کہ شعبیز دی ایسی دنیا ہے کہ پہلے تسی جرور ٹھیک ہوندے ہو تو ایک دوئے دے سنگی ہوندے ہو یار دون تو دوست ہوندے ہو ہر جگہ کٹھے جلدے ہو کھاندے پیندے ہو لیکن جس ٹھوڑے جا بیمار جلدے ہو یا تھوڑے جا فائننشلی کمزور جلدے ہو پھر آخرین چھوڑ دے رہا سنگی بڑھا ہو گیا کچھ نہیں اس کو لیے رہا چھوڑ بڑی انہاں نیچرل تے کا قیقت تیگہ گی تھی مطلب ہے ایک ناقدری ایک آرٹسٹ دی کہ فن فن نہ دیکھنا چاہید ہے نہ کہ تسی جڑا ہے انہاں دی بیماریاں دیکھ کے میں ایچے لوگ بھی دیکھیں انجلے بیماری دے باوجود حالانکہ کافی سارے اوورال فیلڈ دی گل کرسا خیر اسو تے تھوڑی جی لمبی گالے تے ٹائم بریکان دے تے بریکان دے جلنے واپس آسا تے پھر مزید اسے تے گل کرسا جی ایک ویری فیر تسا آخ سا ہر کا دے آو اسی یہ ایک نیکی چی بریک دے بریک تو جلنے تو پہلے عرشد عباسی صاحب دے حوالے نال کچھ جادہ ہیا نوشین اے عرشد عباسی صاحب جو یہ گلہ کیتا ہے پتہ قدم کیتا ہے میں صرف اے دسنا چاہنا کیا تو ٹیلیوین جسٹے میں اپٹر باس سینٹر شفٹ ہویا پہلا مارننگ شو ہے اور جتنے بھی آرٹسٹ ہیں جتنے بھی کوارڈینیشن نہیں اے صرف عرشد عباسی صاحب دے شو دی کیتی پھر شکریہ بھی اسے جدا کیتا ہے کہہ رہا تسا سارے آرٹسٹ ہیں شکریہ کہ آج میرے آخنے دے تسی آرہے ہو پھر اسٹو بات انہا اے گل کوٹ کی تھی کہہ رہا اے شو پر جڑی نا اتنی بے وفا ہے پھلکل جتنے بھی آرٹسٹ آیا ہے جتنے بھی ساری کوارڈینیشن عرشد عباسی صاحب کی تھی عرشد عباسی صاحب کی تھی عرشد عباسی صاحب اللہ تساں جنت اور فردوس پر جگہ دے تسا نہیں بڑی اچھائی ہیں جی عرشد عباسی صاحب دیکھ رہے ہیں جو جڑے مطلب پروگرام دیکھ رہے ہیں انہوں نے پتہ ہے چلے گئے ہو مطلب اے ایسی ایک خالی جگہ نہیں پوراک بلکل بلکل کافی مطلب قیمتی لوگ انہوں نے ساسا ہے ایسا نے جس طرح سٹارٹ بے گل کی تھی اکیڈمی دی حیثیت رکھتے بلکل نوے آرٹسٹ آستے پرانے جدے انہوں نے نال دے آرٹسٹ انہ آستے بھی بلکل کہ انہوں نے جڑے کام میں جڑی محبت ہے ہی اپنی زبان نال اپنے علاقے نال لوگان نال چاہے کسی بھی شہر نال تالک انہوں نے لوگان دا ہوئے تے انہوں نے جڑے روابے تے انہوں نے تے او سوال نال او ہمیشہ سارے انہوں نے دیلا میرے رہ سنے کال رسنال موجود ان کال چاکے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم السلام جی حرکت دیا ہو کونڈ بول دیو جبیل صاحب جمیل صاحب جی والیکم السلام جناب شبے بھائی کیا ٹھیک ٹاک جی جمیل بھائی آج دا جڑا دیاڑا ہے آج دا بازی صاحب کل نہیں پتا ہے اس ٹیم کیسی ٹریبوٹ پیش کرتا اور اچانک ایک سانیہ ہو گیا سانیہ پورے ہزارے ہستے ہوئے ہزار اٹسٹہ ہستے ہوئے کہ ساڑی ایک اکیڈمی ساڑا ایک استاذ ہزار کو لوگ چلا گیا تو ساہوں نے بڑا وقت گزارے ہیں بڑا کچھ سکھا ہے کیا اکسو جمیل صاحب آج شبیر بھائی تو سان سے بتایا واقعی یہ کیا ہے جی حلو حلوم ہو گئے ہیں جی جی بلکل بلکل آٹھ دنیا پہ ایک کم سے کم پیدا ہو گیا جو ہے شاید ایک ہے بلکل اس نے نعم البدل ہی نہیں ہے جمیل بھائی جی جی اس نے نعم البدل ہی نہیں ہے جڑا ساڑا کو نگینہ چلا گیا بلکل شمیل بھائی تو ساں نہیں یہ نگینہ ساں پھر نہیں لبدا تو ساں بلکل بھائی کیوں کہ ان نعم البدل نہیں بلکل وہ سوالن بھی ہے اور انہاں بھی سب تو بڑا کمال ہے کہ وہ جونئر لوگ کا بڑی محبودت سکھان دے بھی ہے بلکل جمیل صاحب میں تھے ایک بھی آخصہ کہ اکسر ریکارڈنگز ہوں دی ہیں یہاں چاہے وہ ڈراماز دی ہوئے کسی چینل دے تو وہ ست نال ہوئے یا پھر کوئی آپڑا لوکل سطح ہوتے کوئی بھی ہوئے ضرور تسی انہاں نال نظر آن دے ہوں تے مطلب اکے چاہے ہو ہوں دا ہے تسی بھی شوک رکھتے ہو سوالے ایکٹنگ دا تے مطلب خود تساں کال کر دے ہوں دے بلان دے ہوں دے کہ بھائی آؤ اور ریکارڈنگ بھی ساکن ہو بلکل انہاں دے ہی کہ اپنی شفقت محبتی میرنال سوسی تب کی تقیباً تمام جتنے بھی انہاں دے آزارے دے فنکار نے آزارے دے آرٹس نے بلکل سارے نال انہاں دے بڑا پیار ہیں لیکن خاص کر میرنال بہت زیادہ دل لگی بھی تردی دوستی بھی ہے اور کوئی بھی کام ہوئے کوئی پروجیکٹ ہوئے میں بلان دے ہوں میرا کام ہوئی تو بقائدہ میں دستے بلکل جمیل اے آٹھ اے فکر ہے کس طرح اوٹا چاہو گے ہوئے صحیح کس طرح ادا کرنا ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ آج جیسے ہم توسی انہاں رسط کر دے ہو جمیل بھائی جی جی کیے فیلنگز یہیں کیے احساساتیں بل سر میں تھی سمجھنا کہ آج جی احساس ہے محسوس ہوئے کہ سارے تھے تو بڑا پراغ بہت زیادہ کارتہ خاندان دا بڑا عدمی اسی اس پر محروم ہو گئے ہیں بلکل بلکل اور یقین کرو کہ آج فضا بھی بلکل غامیہ ساری لوگ جلے تھے وہ بڑے پریشان تھے خفہ خاص کر آرٹس برادیت نہیں ہوئے بلکل جی احساس نے اسلامباد بھی جی احساس نے تھے چینل بھی جس جساں پتہ لگیا ہے ساری منیجمنٹ پتہ لگیا ہے سارے بڑے خفہ ہوئے ہیں اسی ہستے تھے پروگرام سپیشل جلیٹ ٹریبیوٹ انہوں سے پیش کر رہے ہیں بہت شکریہ شبیر بھائی شبیر بھائی تُسان دا بڑا پڑا نے کتنا فیل پور انہوں نے عزاز ہستے انہوں نے غاملہ باقی لوگاں انعال پیال کیتے ہیں اور تُسان بہت بری ہے بہت مہربانی جی ساڑھا فرض بڑھنا دا ہے جمیل بھائی ایسی سارے ایک ہاں بن پرelling اسی ایک دنیاعزت نہ دیسے ایک دوسرے در خیال نہ رکھ ساں زندگی بجھتے ایسی خیال کٹی رکھنے ہیں لیکن افسوس اسی مرنے دوباد 종 reportedly زیادہ خیال رکھنے ہیں کاش کہ اس ای ایک کام کراں کہ زندگی بجھ اسی ایک دوسرے در خیال رکھاں ایک دوسرے در دونہاں ایک دوسرے محبت کراں ایک دوسرے دی یہ آسانی آئی دوسرے دردھ پیدا کراں لیکن افسوس وہ عرشد عبازی صاحب علی گل کے سنی فیلڈ جیدی ہے بڑی بے اوفا فیلڈ لے بے اوفا اے سار شبیر صاحب اس کا بڑی زر بزرکل کیتی ہے انتو سی عبازی صاحب دیکھ کرتا ہے پنجاز سال دیکھ زندگی فانہ سے انہیں دیتی ہے بلکل افسوس ایوے کہ وہ پرائیڈ آف پروپارمس سے مستحق ہے بلکل لیکن وہ انہوں سے منتخب نہیں ہوکے ایک علمی ہے اس آرٹس سے کلیڑا ورسٹائل اداکار ہے نہ صرف ملک دی اندر بلک ملک تو بات ساڑے پروسی ملک دیوی انہوں نے یہ ڈرامی دیتے لوگ انہوں نے اپریچیٹ کر دے دیکھیں جلدر جی چلند آرٹس سے ایک نا ہے ساڑا بازی صاحب بیکل اوٹری پرونے اکیڈمی میں ساڑے فردوست جمال عرشد عبازی صاحب قوی خان صاحب اور ساڑے جتنی طلعت سین صاحب انہوں نے ڈرامی دیتے جلدین بلکہ نہیں جا جائے بہت شکریہ جمیل بھائی اللہ تو ساں بھی صبر عطا فرما اللہ انہیں دیکھ کر رہے ہیں سارے سبر عطا فرما بچے نال انہیں نواسینل میں تصفیریں دیکھ رہے ہیں اوہ کتنی آج رو رہے ہیں جمیل بھائی بس میرے کل الفاظ نہیں میں کیا خان بلکل جی چلو انا آستے جڑا ہے دعا دا ایک سلسلہ دنیا تو جلنے تو بعد ایک رند ہے انسان نال جڑا ایک تعلق ہوندے دو آدھا تعلق ضرور رہے جلدے جتے جتے یہ سلسلے ناظرین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اوہ ارشدباسی صاحب آستے سپیشلی وہاں ایک اور آرٹسٹ نوید انجم اوہ ننال بڑے مطلب آر ویلے پھر دیون دے نوید انجم خود بڑا کچھ آرٹسٹ بڑا ینگ اور میں آنا اکثر نوید میں آرے آبازی صاحب تھوڑے جے بڑھے رہن میں خیال رکھنا سپیشل کہ رہے کہ ٹی نا جلن نوید بھی انہیں نال بڑا پیار کر دے اوہ بھی نوید نال بڑے پیار کر دے نوید انجم صاحب مطارف کروانے بچ جڑا ہے ٹی وی تے عباسی صاحب تو ساں پتا ہے کہ قاضی صاحب نال بڑے اچھی دل لگی اصانال تے آئی یہی قاضی صاحب نال بڑے اچھی دل لگی تے قاضی صاحب نال انہیں کچھ پروگرام نے جڑے انہیں کٹھے انہیں نہیں کنورسیشن ہوئی انہیں نہیں گپ شپ ہوئی کہ آو ناظرین آدھا دسان کے دو آزار بارہ بچے ایک شو ہویا ہے جی ڈیڈی دی بیٹھک تے اوہ عید دا پہلا شو ہویا اور سارے آرٹسٹ آئے سنگر آئے فیمیل آرٹسٹ آئے اسے چاہ عرشدہ بازی صاحب بھی ہے مبارک ہوئے اور میں مختصر کر ساں گلاں نا نا کیا مختصر سارا جیتا راتی بیٹھ کے ساری راتی گلاں کر ساں گاں بس چلو ٹھیک ہے کیمرے یا سوڑ نا پھر کیمرے یا کیا درجی اللہ بغیر پھر اسی گلاں نا کر رکھ دی رہا اید کے جی لیں گے اللہ دکھو شکر بہت اسی گزری ہے اچھا تے میری طرف ہو تمام چیٹو چینل دے جتنے بھی لوگ ہیں راکھی رہن سارے ہیں اپنے ملک دے لوگاں سارے ہیں جلے ملک دے اندر ہیں ملک دے باہر ہیں اپنے ملک دے سارے پنکاراں سب ہیں یہ مبارک ہوئے میری طرف خیر مبارک ہوئے تھوڑا جا کھا لگتے ہو تساں آج جی جی میں کھل سو تساں دا تساں دی اک شاہ میں نے چھپائیے اچھا جی چورائیے جی شاوی چیڑا دی چھاما یا کیا جی سونے لگ دے نیوستے گراما یا گالے میں کہیں سبت ساں نا گنگو ناسو نا خدا دی قسم جا کے آنے میں در آل نہیں نہیں آنے حالانکہ ماں پر چھو دو واری اشارہ شانی کر رہے ہیں پر میں آنکہ نہیں تالیا مارو سارے ایک سونے جاناں کہ لوگ خفنوان کے میری آواز اتنی اچھی نہیں لوگوں کا کیا ہے لوگ تے گلان کر دیں نا جی لوگ تے بڑیاں بڑیاں گلان کر دیں میرے پچھے کتنیا گلان کیتے ہیں کہ دا بیا ہو گئے ترس نے ہاں پیڑتیو دوسری اچھا جہرم ماں زین بچالے دیو میں کس طرح اچھا یہ اسی طرح بولا جس طرح یہ جس طرح لہم کوشش کر سو ساوی چیڑا دی چھا مایاں ساوی چیڑا دی چھا مایاں ساوی چیڑا دی چھا مایاں اور لہم اے بس دے گرام آیا سانچوٹ سے پہلی آئے ہیں آئی شا فائشون اس کے بعد میں اچھاٹ گلوکاری ہی کر چاڑی رہے ہیں آئی شاک ہوئی بھی میرے زین بشاہیں ٹول بے قدرینے میری قدر نہ کی تھی یا ٹول بے قدرینے میری قدر نہ کی تھی یا بڑی موالی اللہ خوش رکھے بہت بہت شکریہ ایتنی زیادہ عزت افضائی دا تو سارے ہاں دا بہت بہت شکریہ دا بہت شکریہ اور سارے اپنے برخوردار اپنے براج چھوٹے بڑے سارے ہاں بہت بہت مبارک اور بہت بہت شکریہ سبدا انشاءاللہ زندگی رہی تے اسی آگے پھر مل دے رہے ساں مل دے رہے ساں ضرور تے اساں نہیں یرا یہی رہ گیاں پیچھے بھی ساری سیٹاں پریدیاں نے یقین کرو سار سارے لوگ ادھر موجود ہیں ان تے میں آخری چی اکساں عرشد عباسی صاحب اس ڈی ڈی دا تے بیٹھک دا موقع ہے نکا لالا بڑا لالا ملوک کاشف صاحب تے اپنا لالا جی انہا موجود ہونے در سارے تے سواتی ماما بھی ان زبیر پا جی بھی ان جدون صاحب بھی ان تساں بھی ان تے ماسیاں بھی آئی دیا ساریاں تے چٹے چنی دی چاندنی اگر تھوڑا جا تو سنگنگن آ چھوڑو تے چلو چٹے چنی دی چاندنی سرگی دیا تاریاں چی کے جلگے ایک اور خوبصورت جی یاد اور کے ٹو چینل نال انہ دی جلی محبت ہے ہی اوٹساں انہ دی گلبات تو اندازہ ہو گیا اسی ساڑے نال کالر نے میرے خواہد کازی صاحب اسلام علیکم کائی صاحب جی جی والیکم اسلام سر آج دا جڑا پروگرام میں جی تساں نے مشور نالی سارا کو آج ٹریبیوٹ ایک ارشد ابازی صاحب نہ لاؤ تو سنگنہ انہوں نے بڑا پیار ہے تو سنگنہ بھی پیار کر دے تو سنگنہ بھی انہوں نے بڑا پیار کر دے تو سنگنہ پیکج بھی چلایا ہے اس طلاعہ تو سنگنہ کے فیلنگ نے انہوں نے بارے بچ کے خیالات نے سر جی جی آہ سارا تو پہلے شبیہ سواتی صاحب اور بنوشید مہتوسان شکریہ دا کرنا اور اس کو پہلے کہ میں کوئی گل کراں کہ میں یہ آقصہ کہ کالو انہا لیلہ ورینہ رہا ہوں اور نہ صرف اے ہزارے دا نہ صرف اے صوبہ خیبر پفت انخوادہ بلکہ اے پورے پاکستان دیکھ بہت بڑا لاؤس نقصان ہوئے ہیں جی اور ارشد ابازی صاحب جیسے ایک مستند اتنے پڑے لکھے اور اتنے علمالے اتنے آہ زبردست انسان کہ جنرل جدوں بھی ملکات ہوئی ہے تو کوجہ نہ کوجہ ایسا نے سکھ ہے نا جی شبیر صاحب تسی بھی گواہ ہوتے نشین صاحبہ بھی گواہ جلندے بلکل یا ایسا آپ تباہ جلنے ہیں یا ہوتے ایسا سنٹر ہے تے عرشد ابازی صاحبہ جدوں بھی کال کی تی ہے کہ جی تو سانے کے ٹو سار بیچ بیٹھنا ہے یا تو سانے ڈی ڈی بیچ بیٹھنا ہے یا تو سانے بیٹھ ایک پروگرام میں بیٹھنا ہے تو خوش ہی خوش ہی نہ لان دے تو سانے یاد اسی تو سانی تو انہوں نے بڑی چی گاپی جس ٹام سے پہلا مارننگ شو کرنے آرٹسٹ انہال تے انہوں نے ساری سانال باغ دور ابازی صاحب کی تی کوارڈینیشن جی جی شبیر صاحب میرے اب بہت اچھی طرح یاد ہے جی سان دوہزار بار انہی گل نے جی تو ٹی وی دا سانے ادھر سنٹر پرانے دی کوشش پر لگے دے آسے ہیں تے عرشد ابازی صاحب کاجی زبیر صاحب اور اسی طرح دے جڑے اسانے نکا لالا بڑا لالا اس سارے جڑے او مستند لوگاں بھی چیئے کہ جنہاں نے کیٹو آستے ادھر کوششن کی تی ہیں اوٹل بھی تسان یاد اسی جس اوٹر دے پہلا پروگرامہ سانے کیتا تھا تے عباسی صاحب نے میرے آنکھا آتا کہ جی کیٹو دے جڑے ملکان ان راجہ صاحبان انہاں میری طرف مبارک دیوں تے شکریہ دا کرو کہ انہاں نے ازارہ دے بھی جڑے انہاں دی زبان دا ایک ایسا چینل بڑا ہے کہ جس کی آواز ایوانی بالا تک پہنچ چکے بلکل 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 مے جدو بھی مہلا اس آیاں بیٹھنا ہے ہی آہاں انہوں نے میرے اگرس آیا کہ یار میں عارف میں شروع کیتا ہے ایز ایک گلوکار لیکن میں آدھ ساتھی تو عورتیں باننیا ہوادھا تھا کہ وہ ساوی چیڑاں جی چھام آیا انہوں نے توسان یاد اسی شبیز صاحب کے تو شوند آیا جلال بابا اور نوٹوریو میں جوایا سے اور سماہ انہوں نے بند چھڑایا اور ادھری انہوں نے انکشاف کیتا ہے کہ میں ایز ایک گلوکار آیا ہوں بلکل ارشد بازی شاہب آسان دا نہ صرف پہچان آئی ازارے بھی بلکہ ازارے دا فکر ہے ازارے دا مان ہے بے کل اور پورے پاکستان دے وچ جتنے انہوں نے نیشنل لیول ہوتے ڈرامے پیش کی تے اور پھر انہوں نے علاقائی زبانہ دے وچ ان کو دے وچ انہوں نے ڈرامے پیش کی تے پھر کیٹو ٹی وی رینال انہوں نے ایک معبت ان سے پیار رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ آسان موٹیویٹ کی تے انہوں نے ہمیشہ آسان یہ آکھ ہے کہ جی نہیں میرنز کے اے ریڑا ٹی وی اے اے اثنی آواز ہے اس آسانے اتے کھڑنا ہے اور انشاءاللہ تعالی بس انہوں نے دیکھاں والولا تے جذبی میں دیکھاں میں آکا دیکھو انہوں نے شیط بھی نہیں ٹھیک اور دل دے مریض بھی آئی تے لیکن اس سے بہوجود اس نے نا لو ہر سے زیادہ شامل ہو بلکہ فان نالو نا کافی محبت ہے شاہی سب تو اس نے نا لو بڑا پیار کر دے اس تھی کی وجہ دیکھو جی اکتے او جواد تے دیکھو او آتنہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے love biggest love انہ دی میں عزت کرنا ہے انہ دا میں احترام کرنا ہے بلکہ میں دے ہر بندی کی عزت تر احترام کرنا ہے لیکن انہ دا میں زیادہ اس وجہ تو کرنا ہے وہ زیادہ واجب الاحترام ہے انہ دی کنٹریبیوشن انہ دے اس سے دے کام اتنا زیادہ ہے اتنا بڑا کام ہے انہ دے احترام کرنے اور تیلو کرنے ہیں انہوں نے محسوس ہوتا ہے کہ یار اے تے مطلب کسی بھی چینل دے ایک معمولی پروڈیسر کسی نے گل کر دے ہوں جڑا ہے تے اساں آہ بڑا روکتے اس تا دب دباتے غرور ہوتا ہے تے اے تے چلو ایک اچھی پوست رہ کے لیے احسن کی اتنی عزت کر دے بلکہ بیسکلی او آرف کازی دینا لو انہ دا پیار نہیں ہے انہ دا پیار کے تو ٹی وی نہ لیا بلکہ 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 یہ تو ٹی وی دی صورت اس انا آرف کازی نظر آن جائے او اپنا پی سارا پیار اس انہ سے ڈود دے بلکہ 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 ڈودڈی بہت بڑا لائس ہے شگیر صاحب نوشین صاحب جیب بہت بہت ہے اس نے میل سیماف صاحب بھی گئے انہ نے ادھر کوریج بھی کیتی ہے انہ نے جنازے دا انہ دا باقی سارا سسٹم چڑھایا اگر انہاں اتنی لمبی اپنی ایک زندگی دا حصہ اس فیلڈ نہ دیتا ہے میرا اس حوالے تینل بڑا سخت رویہ نے بڑے سخت قسم دے میرے تاپوزات ہیں میں اس کلچر ڈپارٹمنٹ دے حوالے نا کو گل اس وجہ تو نہیں کرنا چاہنا ہوا کہ میری میں ایسی سیٹھاں دے بیٹھیں ہیں ایسی جگہ دے بیٹھیں ہیں کہ پھر او مناسب نہیں لگ دی آئیتوس نے میری کال کے دی ہے دیریکٹر پروگرام کے دی ہے ایک کسی دن اس فنکار عرف قاضی دےنا کسی ملو جی جڑا اس ہوتے گل کرے کہ انہیں کتنیا زیادیاں کیتی ہیں اے پشور دے بیٹھ کی ادائیاں انہیں جس طریقے نہ نگلیٹ کیتے ہیں بلکل اور ازارت فنکارہ میں نہ زیادتی کیتی ہے میں اس ہوتے بڑا سخت رویہ رکھنا اور میں اس ہوتے پھر او زیادہ اس وقت تو بھی نہیں بول سکنا ہوا کہ بہت ساریاں بلکل ایسے نکات آج دن کے بندہ میں نہیں کرنا ارشد اباسی صاحب بھی ضرب کر دیا اسے ایک ایوارڈ نہیں کئی ایوارڈ ضرب کر دیا لیکن بلکل میں آکھنا کے پڑی جاتی ہے یہ انہوں قاضی زبیر صاحب بھی سن دے حسن کہ ایک آواز اٹھنی چاہی دیا اسی ہے کمپین اٹھنی چاہی دیا اسی جدوی مطلب صوبہ کے پی دے والے دے نال کوئی بھی اس قسم دے مطلب گورنمنٹ بھی سخت ہوتے پروگرامز ہون دیں کہ ہمیشہ جڑے اکتباد، ہریپور، مانسیرہ، جڑے فنکارن، ادھکارن، گلوکارن بڑی زیاد چیزیں اگنورویں ہمیشہ اگنورویں ہمیشہ اگنورویں ہمیشہ اگنورویں ہر فیلڈ بھی چھوئی اگنورویں اور افطور سے ہوئے کہ مطلب اسو تے کٹھے شفیر صاحب اسو تے میرے پروباد اس کی ستے ہم کال کی نہیں ہوں کیوں کہ میں آجنی چانہ ماں شدواسی صاحب دی فوت ہوئے وہ گین تے اسو تے میں کچھ سخت ردی عمل اس آوالینر پیش کروں تے اسو تے پھر تو سی کیسے دن کال شارٹن ٹھیک ہے بہت شکریہ ساتھ بہت شکریہ ساتھ تینکیو سو مچ ترسان ٹائم دیتے ہیں اپنے قیمتی وقت دیچوں اور بریکہ نے ٹائم میں میرے ٹائم ہو گئے تھے نیکی جی شورٹ چی پریک تھا بریک تو موڑ کیا ساں پھر اور کچھ ارشد باسی صاحب دیاں یادہ ہیں جنہیں تو سنال شیئر کر دیاں جی سی موڑایاں واپس موڑایاں جی بریکہ تو تے اس ٹائم میں سنال جی ایک کالر موجود نے اور کالر جی کسی طرف تا مہتاج نہیں ہے منتظم شاہ صاحب نے جنہیں ارشد باسی صاحب نے بڑا کم بھی کیتا ہے اردو ڈرامی بھی کیتا ہے ساڑے ایوی ٹی چینل دے بہت اچھے ڈریکٹر نے جی بڑے اچھے ڈرامی تو تھا انہوں نے ڈریکشن بھی دیکھئے ہیں پلاس انہوں نے ایکٹنگ بھی دیکھئے اسلام علیکم انتظم صاحب والیکم اسلام شیبیر صاحب اور مہرد صاحب بارہ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ اور کے ٹو چینل کا شکریہ کہ انہوں نے ارشد ابائی صاحب کے حوالے سے اتنا ایک خوبصورت پروگرم پیش کیا اور ارشد ابائی صاحب کسی تعرف کے محتاج نے جتنے بڑے اداکار ڈریک کمار صاحب تھے اور انڈیا اور پاکستان کی پہچان ہیں اسی طرح ہزارہ کے پہچان جو تھے وہ ارشد ابائی صاحب تھے اور بہت بہترین اور پرخدوس دوست ہونے کے ساتھ ہمیرے تو اساتذہ میں آتے تھے میرا تو سارا بچپن ارشد ابائی صاحب کے ساتھ گزرا ہے ان کے گھر آنا جانا اور وہ اپنے ہاتھ سے ہمارے لیے آم لیڈ بناتے تھے پراتے بناتے تھے بچوں کی طرح خیال بکتے تھے ہمارا اور محبت یہ تھی کہ جب سب سے پہلے دو ہزار چار میں خیبر ٹی بھی لانچ ہوا اور از ای ڈاریٹر میں نے اپنا پہلا لانگ پلے اپتاباد ہزارہ میں ارشد ابائی صاحب کے کہنے پہ لیزائن کیا اور میری خواہش تھی کہ ارشد ابائی صاحب کام کرے تو ارشد ابائی صاحب ان دنوں میں پاکستان ٹی ریویزن کے بڑے بڑے چینلز پہ کام کرتے تھے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تو محبت کی خاطر انہوں نے میری لیے فیوری ٹی وی کے پہلے پشتو پلے میں ایک کردار ادا کیا تھا جو آج بھی مجھے یاد ہے بہت پیار کرنے والے پرخلوص دوست اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں ایز اینسان تو آپ ان کو ایز این ایکٹر تو آپ نے ان کو دیکھا پرخا ایز اینسان بھی آپ نے ان کو دیکھا لیکن ان کے ساتھ جو وہ اتنے بڑے اداکار تھے جو جو ڈیزارف کرتے تھے پاکستان میں ان کے کام کے حوالے سے ان کی جو چیزیں ڈیزارف کرتی تھیں کیا ان کو وہ پوری ملی ہے ان کو وہ عزت ملی ہے ان کو وہ آئی وارڈز ملے ہیں شبیر صاحب یہ تو آپ وہ والی بات کر رہے ہیں یاد رکھیں جو اداکار ہوگا جو بہت بڑا صداکار ہوگا لکھاری ہوگا جو بہترین انسان ہوگا پرفارمنگ آرٹ میں تو ان کو کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا اس کو کبھی بھی سرکار کی طرح سے کوئی عشیلوات نہیں ملے گا ہاں جو لوگ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ سکرین پہ کچھ ہوتے ہیں اور سکرین کے باہر بہت کچھ ہوتے ہیں ان کو یہ اعزازات ملے جاتے ہیں تو عصد عبائی صاحب کہہ ہزارہ کے بہت سارے آرٹسٹوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے ستیلی مان جیسے سلوک کیا جاتا ہے جس کا مجھے تو ذاتی طور پر بہت افسوس ہے کچھ ہوسی طور پر اس میں کلچر ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ کے ہیں کہ وہاں پہ اتنے امیشیورڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ صرف اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں جبکہ ہزارہ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں سیونٹی پرشنٹ ہمارے صوبے میں جو کنٹریبوشن ہے ہن کو لینگویج کا یا لکھاریوں کا اداکاروں کا اور اس میں عصد عبائی صاحب تو اس لئے کسی تعرف کے محتاجی کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ بہت لیجنڈری ایکٹر تھے جیسے آج بھی آپ کسی کو کہے کہ دلیب کمار صاحب تو یک دم ذہن میں نامات ہے کے پی کے اور کے پی کے کی پہچان ہے پورے ورلڈ میں تو اسی طرح عصد عبائی صاحب پورے ہزارہ کے پہچانتے ہیں ان کے تو سنکڑو شاگرد ہیں تو ان کے ساتھ تو بے پناہ ممتظم صاحب میں یہاں پہ یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کلچر ڈپارٹمنٹ میں آپ کیا سمجھتے کہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں پڑے لکھے ہیں گریجوئیٹ ہیں بڑے اچھے مطلب ماسٹرز کیے ہوئے انہوں نے کیا کلچر ڈپارٹمنٹ ہیں وہ نہیں بیٹھ سکتے جو یہ باہر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جی جی کلچر ڈپارٹمنٹ بنا ہی اسی رہی تھا کہ یہ آرٹسٹ ہی یہیں پہ آئیں گے گلوکار آئیں گے لکھار ہی آئیں گے نہیں ان کے جو سیٹیز ہیں ان کے جو سیٹس ہیں جس میں ڈریکٹر کلچر ہوتا ہے یہ لوگ ہونے چاہیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کلچر سیکریٹری سے لے کہ ایک بی این تک سب میں کوئی نہ کوئی تو پر فارمنگ آٹ کے حوالے سے کچھ نہ تو ہو نہ لیکن بدکشمتی سے وہاں پہ سارے ایسے لوگ آئے ہیں کہ وہ یا تو پولیٹیکل طریقے سے وہ یا چھوڑ دروازے سے وہ لوگ آئے ایکس وائی زیڈ لوگ ہیں بس جی جی ایکس وائی زیڈ لوگ ہیں ایسے یہ تو تھانکیو منتظم صاحب شکریہ آپ نے اپنا ٹائم دیا اور بڑی اچھی باتیں کی دیکھ یہ اپنا منتظم شاہ صاحب اپنا منتظم صاحب نل کیتا ہے این لوگ ان دی رائے نے میرے خیال میں نوید انجم صاحب اکرائی ہو رہی ہے نوید انجم صاحب سندے ہزارے دے خوبصور جے آرٹسٹ بھی ہیں اور ارشد دباسی صاحب دے شاگردہ میں چون اور ماشاء اللہ اور فیوریٹ شاگر اور چہیت شاگر اور نوید انجم خود بھی بہت اچھ ہیں انسان ہیں بہت اچھ آرٹسٹ ہیں بڑا ہمیشہ جدو بھی مل دا ہے جی زہر اور پیار نال مل دا ہے اور آسان آلتوسان یاد اسی ندیدے ڈرامے کیتا ہے اور جیسے پانی ٹینڈ ہے گرمیاں ہی ہیں درمیانہ جب ہوں سندے سارے پیسے گل گیا شبیل بھائی کیتا ہے نوٹاں کٹ کے تو پیش راک چھوٹ اس لئے لائن تے میرے خیال بھی چلے دو ایک منٹ بعد اسی کال کے انسان لیکن ارشد باسی صاحب دے حوالے نال گال بات جاری ہے اور جس طرح ہر بندہ چاہے ہو میانیاں کے پہلے بھی مگل کی تھی ہے کہ کسی بھی شہنال اس نے تعلق ہے کسی بھی زبان نال کال اس نے ملا چھوڑو وہ وائنڈ اپ ہیتے ٹھیک ہے جڑا ہے انہ دی انتظار کر رہے نو جی دعا سلام جلی ہے انہوں نے ایک آرٹسٹ بہت اچھے بیسیت انسان ہو بہت اچھے جی ایک اور اسنال کالر ہے نوید انجم صاحب اسلام علیکم نوید بھائی کیا لے جی شکریہ اللہ رجی شبیر بھائی کیا لے ٹھیک ہو تسی میں تے نا خکنا کہ جی آج دن کے جب گزرے اور کے تسا مطلب ہو آج تسی آپ ہی دا شروع جیو ماحول دس ہو اپنی فیلنگز دس ہو لوگن دی فیلنگز دس ہو شبیر بھائی گالے ہوئے کہ عرشد عباسی صاحب اوہ سایہ دار درخت دے کہ جنہ نہیں سامت دلے توٹل فنکار بیٹھے دے بلکل اور اوہ سایہ دار درخت جڑھائے آج ساڑے سیرے تو لے گئے جی اور تسی دیکھ سو کہ ساڑا دل جڑھائے بڑے خون خون پہ آنسو رون رہا ہے ساڑے فنکار نظیب اللہ انجم صاحب بھی بیٹھے دے جی اور ہی واپس کے احمد تجار صاحب پشاور سے بہت سارے انہوں نے کولیکس جڑے میں آئے دے بلکل اسے یہی گال کرنے ہیں کہ انہوں نے ہلکا احباب بہت وسیع ہے تو نویت صاحب اے دسوں کے ظاہرے الالت دے دوران اور انہوں نے بیماری تو پہلے کے انہوں نے احساسات ہے مطلب اتنی انہوں نے اپنی سٹرگل کیتی ہے لائف بیٹھ جتنا کچھ انہوں اچیف کیتے ہیں اور کے محسوس کر دے ہوں دے جل گالے میں جی دیکھو اہزے ایزے فنکار بہت بڑے فنکار ہے لیکن اس طرح ایک جس طرح فنکار ساڑے پاکستان پہ جندگی گزاردہ ہے اور مالی پوزیشن انہوں نے بلکل اس طرح نہیں کہ جس طرح انہوں نے ایک نا ہے لیکن وہ اپنے جڑی انہوں نے ماشی زندگی وہ بھی اتنی خاص نہیں ہے اور اپنیاں جڑیاں انہوں نے دعائیں یا جڑی انہوں نے غور خرچے بچے ہوئے کہ زندگی جڑی ابن علی بڑی سلخ پر جڑی ہے کہ اللہ انہوں نے جانا چھا کرے آمین آمین بہت شکریہ نوید بھائی جلنے تا ٹیم ہو گیا اور تساں تا ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ تساں انہوں نے چاہیتے شاگردہ بچے نوشین چونکہ جلساں ڈائریکٹی سلام دعا کرتا آخر بھی عباسی صاحب دیکھ چھوٹے جی دو مائی انہوں بھی لوگ سنن کے آسان دےو اجازت نوشین جلدین اجازت بلکل جی فن اور فنکار دی قدر کرو بس اتنے ہی میسی دے ساں اور عرشد عباسی صاحب بس تیرہ دعا ماں کرو کہ اللہ پاکو نہ دیو منزل آسان کرے اور جڑا ہے اسی پھر انشاءاللہ اگلی جمرات کی آن تو سن خدمل بے حاضر سن جلنے جلنے جڑا ہے عرشد عباسی صاحب دیکھو خوبصورت جی آد تسری شہر دیکھو منیر وان آب بیٹھ جان آتو سنے مائیے سونے میرے مائیے بھی سونے واتتے توے اتے تل سے کور واتتے توے اتے تل سے کور وائی شیشہ لاکے چنا میرا زخمی دل دے خوشیشہ لائی شیشہ تھوڑی عرصہ پہلے لیکن میں گھپ چپ لانا ذرا اے ٹھیک ہو وے اس رستے مائیہ بولے وائی شیشہ لاکے چنا اور میرا زخمی اور نا دی نظر ایک مائیہ میں کرنا دی لے گیا پاڑ پچھے دی لے گیا پاڑ پچھے ایک کم لے ویار پچھے وائی شکم لے وقت cu دوسری آنکھو تے بس کری اے ہونڈ رسی خک گئے دوسری آنکھو تے بس کری